سہی مسلم حدیث نمر 7296 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم پر فارس اور روم کو فتح کر دیا جائے گا تو تم کون سی قوم ہوگے تمہارا حال کیا ہوگا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہم اسی طرح کہیں گے جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ ہے تمہیں ایک دوسرے سے مقاولہ کروگے پھر ایک دوسرے سے حسد کروگے پھر ایک دوسرے سے پیٹ پھیروگے پھر ایک دوسرے سے دشملی کروگے یا اس طرح کی کوئی اور بات پھر تم مسکین مہاجرین میں جا کر ان میں سے باز کو باز کا امیر بناوگے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھے جسے اس پر مالی اور جسمانی اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے تو اس کے مقابلے میں جسے اس پر فضیلت دی گئی ہے اس کو دیکھے جو اس سے نچلے درجے میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھانوے ایک اور سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے حضور علیہ السلام سے اس کے مصر مروی ہے